اسلام میں نظریہ ارتکا کی کوئی گنجاش موجود ہے جیسا کہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی نظریہ تھا پلیز اس کی وزاد فرمائے ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ نظریہ تھا لیکن وہ ڈارون والا ارتکا نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈارون کے خلاف جتنی ان کی ویڈیوز ہیں جس طریقے سے انہوں نے اراد کیا ہے بہت کام سپیکرز نے کیا ہے وہ نرضیہ ارتکا یہ تھا کہ ارتکا میں اگر آپ صرف ایک چیز داخل کرتے ہیں کہ وہ گاڈ سے ریلیٹڈ ہو یعنی خدا ارتکا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے اور ڈارون کا بھی نظریہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ خود بخود چیزیں بن گئی ہیں یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنا رنگ بھرنے شروع کی ہیں اثر وائز ڈارون خدا میں بلیو کرنے والا تھا یہ اقلادہ سے ٹاپک ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ارتکا میں اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ خدا ارتکا کرنے کے بیچے ڈرائمینگ فورس وہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں نا ایک ارتکا تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ساٹھ ہاتھ ان کا تھا قد ساٹھ گز یہ والے گز شریح گز ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے تو کتنا بنا نوے فٹ پھر اس میں الفاظ ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قد چھوٹے ہو گئے تو یہ ارتکا تو نبی علیہ السلام خود بھی مان رہے ہیں بخاری مسلم میں لیکن گاڈ اورینٹیڈ ارتکا ہے تو اگر کوئی گاڈ اورینٹیڈ ارتکا مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے سورہ نساء کے سارڈ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس جان سے اس کا جوڑا بنایا پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں انسان زمین میں پھیلا دیئے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی آغاز کیا پھر سورہ دہر کی آیت سے بھی بعض لوگ لیتے ہیں حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينُمْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَذْكُورَا کہ انسانیت پر ایک بہت وقت ایسا بھی گزر ہے کہ جب وہ قابل قدر شائع نہیں تھا یعنی اس طرح کی لوگوں نے اس پر تحقیق کی بھی ہے گھروں نے بھی اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہامی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دارون کا نظریہ نہیں ہے جو مسلمان ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ ارتقاء مانتے ہیں البتہ یہ کہنا کہ انسان بندروں کی ولاد ہے یہ غلط ہے تو یہ ڈاٹر سرار صاحب نہیں کہتے تھے انسان لادہ سے ایک سپیشیز ہے اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے سر دیکھیں ارتقاء کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں آپ موجود ہیں یہ کوئی اب دنیا میں آئی ہیں پہلے سے موجود ہیں ہماری پیدائش سے پہلے کی ہیں تو ہمارے بزرگوں نے سولر سیل کیوں نہیں بنا لیے اور جن بزرگوں نے نگاہ مار کے یہیوں کر دیتے تھے سولر سیل انہوں نے کیوں نہیں بنا لیے جو ادھر سے بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے تھے ان کو یہ پتہ نہیں رہا سعودی عرب میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چاہاں نیچے تیل ہے تیل تو جہاں کے نینٹین سکسٹیز میں نکلایا نا سعودیہ سے وہ اس وقت تو نہیں تیل آیا تھا تیل تو پہلے کے موجود ہے دنیا میں پہلا تیل کا کواں سیونٹین فورٹی ایٹ یا سیونٹین ففٹی ون ابھی تین سو سال نہیں گزرے پنسلووینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا حدثاتی طور پر اس کے بعد وہ ابھی بھی انہوں نے رکھا ہے کواں اب یوٹیوب پہ جائیں نا بقیدہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا ہسٹری کا تو وہاں انہوں نے بقیدہ انہی وہ سارا بنائے پوری ہسٹری لگائی ہے پرانے کی تصمیریں لگائی ہوئی ہیں پہلے کیسے تیل نکالا جاتا تھا اور یہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا جو کہتا ہے نہیں یہاں بیٹھ کے ارش پڑھ لیتے ہیں لوگیں محفوظ پڑھ لیتے ہیں نیچے نگام باری ساتوں زمینوں تک پہنچ گئی تیل بھی کراس ہو گئے نظر نہیں آیا سنا نہیں ہوا یارہ آپ لوگ سنتے ہیں نا ہم تو صرف تھوڑی سی انجیننگ کر دیتے ہیں چونکہ پڑھ لکھے بندے ہیں تو کیوں نہیں انہوں نے دریافت کیا احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ تھا زیتون اور سرسون کا تیل وہ کھانے پکانے والا تیل ہوتا تھا اسی کے دیئے بھی جلتے تھے سرسون کے تیل سے دیئے بھی جل جاتا ہے زیتون کی تیل تو خیر بہنگا ہوتا ہے وہ تو میر لوگ جلاتے تھے اسی لئے وہ بخاری مسلم میں آیا نا کہ رات کو اپنے دیئے بجا کے سو کیونکہ جو چوہ ہے وہ تیل کی بطی لے جاتا ہے اور مدینہ شریف میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ گھار جل گیا تھا اسی طریقے سے پورا گھار جل گیا تھا کہ وہ رات کو دیئے جلانا بجانا بھول گئے تو اب وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا مٹی کے تیل میں چوہ نہیں آتا کھائے گا تو جان جھوٹ جائے گی چوہے انہوں سوڑا چھٹا دے وہ مر جائے گا وہ تیل ہوتا تھا سرسون کا یا زیتون کا تو وہ کھانے والا بھی ہوتا تھا تو چوہ خوراک کے لیے آیا تو وہ بطی کو ساتھی لے گیا تو وہ جہاں جہاں بطی کو جلتی رہی تو وہ آگے لگ گئی تو نبیل اسلام نے اسی لئے منع فرما دیا کہ رات کو جو ہے نا اور آج کے موڈرن دور میں بھی رات کو ہیٹر وغیرہ جو گیس کے مجھ آکے سونا چاہیے کیونکہ بعض کاتھ آپ کو پتا ادھر بھی حدثات ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے جو یہ تیل لکھلا ہے یہ جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول یا ڈیزل یہ تو بہت بعد میں دکھلا ہے نبیل اسلام کی آپ سمجھے وفات کے تقریبا گیارہ سو سال کے بعد یہ زمین سے دریافت ہوا ہے تو یہ تو پہلے لوگوں کو نہیں بتا تھا یہ بعد میں آیا نا تو یہ تو کسی بزرگ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدرے ایفٹ رکھی ہوئی ہے زمین پہ ساری چیزیں موجود تھی لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آستا آستا ارتقا کروایا آج بوئنگ سیون فور سیون جو بنا ہوئے یہ جیٹ انجن جو اس میں لگائے ہوئے ہیں اس کا مٹیریل تو لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا پہلے انسانوں نے کیوں نہیں جات بنا لیا ظاہر ارتقا ہوئے ہیں وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا ایک منٹل لیول رائز کروایا ہے پہلے کے لوگوں سے آستا آستا بڑھا ہے ان میں چلے اور خوبیاں تھی لیکن آج کل انسانوں کا جو انٹرلیکچول لیول ہے ظاہر ہے وہ بہت بلند ہے as compared to پرانے لوگوں کے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کا اگر کوئی ارتقا مانتا ہے انسان کی اپنی species کے اندر کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ brain میں ارتقا ہوا اس طریقے سے قدبط میں ارتقا ہوا رنگت میں issues آئے تو اس ارتقا کو God oriented رکھیں تو اس ارتقا کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اگر خدا سے ہٹ کے آپ بات کریں گے اور یہ کہیں گے جی وہ چمپینزی کی اولاد ہیں اور یہ خود بخود ہو رہے ہیں اس میں تو آپ یہ بھی اگر کہہ دیں کہ انسان خود بخود بنائے تو ہم تو اس کو بھی عقیدِ کفر کہیں گے تو وہ اس چیز کے خلاف ہوگا ٹھیک ہوگئے علی بھئی آصف بن برخیہ سے مطلق قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات آئی ہیں قرآن و حدیث میں تو آصف بن برخیہ کا نام ہی کوئی نہیں آیا یہ تو تختِ بلکیس والا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر کہ وہ ایک ایسا شخص جو حضرتِ سلمان علیہ السلام کا درباری تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھوکنے میں تختِ بلکیس کو لے آنگا اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے اس کا نام آصف بن برخیہ تھا قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ انسان تھا فرشتہ تھا جن تھا اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے میرا یوٹیوب کے پر ایک کلپ ہے تختِ بلکیس کا واقعہ وہ آپ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھ لیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو جو صوفیاء اپنے سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک نگاہ ماری سے یہ کر دی تھی وہ کر دی تھی وہ فرشتہ تھا پیغمبر تھا واللہ والم کون تھا اس کے پاس علم تھا اس کا علم تو ثابت ہے آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانے تو سر بزرگ لے آئے تو وہ آکے غائب کر دیں چیزوں کو ایک مربانی کریں میری یوٹیوب سے ویڈیو کا غائب کروا دیں نگاہ مار کے اور یہ بھی بعد میں کریں پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈلیٹ کرائیں یوٹیوب سے نگاہ مار کے یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے یہ کہتا ہے کہ ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں لوگوں کی دل بدل دیتے ہیں ایک نگاہ مارے تو چاہے تو اشاروں سے اپنے کائے ہی پلٹ دیں دنیا کی دنیا چھڑ دے ہو یوٹیوب دیجیڑی آٹ ڈسک پہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں وہ ڈلیٹ کر آکے دس ہو اے انہوں نے بزرگی چیک کر لنے اے کوڑاتے ہیں اے مدان میں کہتا ہوں میں اپنے اوپر کہتا ہوں اگر میرے پاس ہی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لانت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈریٹ نہ کرا سکوں اللہ نے نہیں کرنی کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں یاد پڑھی اللہ طرح ماتا ہے مسلمانوں اللہ طرح چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے تو سر کرو نا فیرہ کر کے تو سنو تو اڈکل نگاہ آئے تھے نگاہ مار کے ڈلیٹ کروا کے بتائیں نا یوٹیوب سے ویڈیو ٹھیک ہے منتے مارتے رہتے کافروں کی کئی سالوں سے مار رہے تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے وہ ایک نگاہ مارے اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دیں پاکستان کا آئی ایم ایف سے کرزہ نہ لینا پڑے ایک نگاہ مار رہے وہ کہتا ہے مسلح چکیا سونے دیں کانہ تھے لے ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب اچھا رہے ہیں یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھیں ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے ان مزار والوں کو کہ نہ کہ ڈالر آپ کو رینج کرتے ہیں اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دے نہ وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن مریدین اتنے ساتھ ہیں انہوں نے گاڑی کے پیچے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد آلہکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین مریدین کے نظرانوں کی برکت سے وہ تو پچھا رہے ہیں وہ ٹیکسی اسلامباد میں چل رہی ہوتی ہے اس کے رجلے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری اور جبکہ بری مام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چال رہا ہوتا ہے تو سر اپنی عزت آپ خود کروائے نا آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چال رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے کہ مریدین کے نظرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام بجائے لکھا ہے نگاہ مرشد کو سلام مریدوں کیونکہ حاضہ بن فضل ربی تو آپ کو تفیق نہیں ہونی ہے بہتر تصاب لکھے لگاتے حاضہ من فضل ربی اور وہ تخت بلکیس والے واقعے میں بھی یہی ہے وہ جب تخت آ گیا نا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب بڑے پہنچے بزرگو ان کا حاضہ من فضل ربی حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کے پاس بے موسمی پھال جب دیکھے نا حضرت زکریہ نے کہا یہ کہاں سے ہیں ان کا اللہ کے پاس سے آئے ہیں حالانکہ ان کے کہاں سے حضور تو آڑی برکت آیا تو آڑی شکیرد نہیں ہے تو آڑی نگاہ کرم ہے شکیرد نہیں تھی نا اور وہاں پہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی پھر محرام میں جا کہا ہے اللہ جس کو بے موسمی پھالے کر دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑاپے میں اولاد دے دے انہوں نے بھی آگے سے اللہ کی طرف رجوع کیا تو حاضر من فضلی ربی کو لے کے چلے بزرگوں کو چھوڑے قرآن پاک کون کون سی سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے اس اس لئے میں بزاہد فرما دیکھیں میرا پچھلے دنہیں ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہو ہے قرآن موڈرن سائنس کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں بارل اس میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا ایک ویڈیو ہے حارون یا یا کی ٹرکی سکولر ہیں ٹرکیش ان کی ہر غلط چیزیں بھی بہت ساری ہیں جو اپنے کردار سے لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میریکل آف قرآن قرآن کے موجزات جو بیسمی صدی میں سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہوئے یہ انگلیش میں بھی آپ کو مل جائے گی میریکل آف قرآن لکھ لیں اور اردو میں مل جائے گی ٹرکیش میں بھی مل جائے گی آپ یوٹیوب پر جا کے لکھیں حارون یا یا اور میریکل آف قرآن تو وہ کلپ کھل جائے گا اس میں آپ کو موڈرن اس حوالے سے چیزیں مل جائیں گی باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اوورال ڈاکٹرائن کلیر ہو جائے قرآن بمقابلہ موڈرن سائنس انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھیں قرآن ورسس موڈرن سائنس انجینئر محمد علی مرزا تو میرا کلپ کھل جائے گا علی بھئی قرآن حقیم میں آیا ہے کسی شائع کے پیچھے نہ لگو جس سے تمہیں کسی شائع کے پیچھے نہ لگو جس سے مطلق تمہیں علم نہیں ہے کیا اس سے مراجع ہے کہ ہر آدمی علم حاصل کرے یا پھر کسی بھی عالم کو دے کر نماز کا طریقہ سیکھ لے نہیں پہلا مطلب بھی صحیح ہے دوسرا مطلب تو نہیں اگر غلط ہوا تو وہ عالم بھی جواب دے ہوگا نہیں عالم نہیں جواب دے ہوگا آپ خود جواب دے ہوں گے قرآن میں واضح ہے لا تذیرو واضرت وزرہ اخرہ کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ایک منہ کہتا ہے جی میں نے قرآن ودیس خود تو پڑھنی نہیں میں جس طرح مولوی میرا کام کر رہے میں اس طرح کروں گا اگر غلط ہوا تو وہ خود جواب دے ہوگا تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اگر یہ کوئی بات سننی کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پھر دیکھتا ہوں کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں چھپ کر کے ان کے بیچھے لگ جاؤں وہ نہیں ہو تو گمراہ نے فورا نہیں اس کا ڈاکٹرائن ہی بدل جائے گی اور اگر کوئی شیعہ کر رہے ہیں تو اس کو کہیں ٹھیک ہے اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے میں سنیوں تو بیچھے چلتا ہوں وہ کہاں نہیں ہو تو گمراہ ہے یہ صرف اپنی جو ہے نا وہ منصب کو بچانے کے لیے نا لیم ایکسکیوزی ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جتے لگے ہیں نا ہوتے لگا رہے ہیں چھڑ دے باقی تحقیق نہ کریں سر ایسا نہیں ہے قرآن میں واضح یہ جو آیت آئی ہے یہ سورہ بنی سریل کی آیت نمبر 36 ہے ٹین کمانمنٹ میں سے نائن کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ آجائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ قَانَ عَنْهُ مَسْئُلَ بے شک کان آنکھیں اور اکل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ اکل اللہ نے دی اس لیے کہ آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ استعمال نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جو جدر لگا رہے وہ لگا رہے یہ تو اس طرح ہی ہے کہ ایک قادیانی کہ جی بس ٹھیک ہے میں قادیانی ہوں گھر پیدا ہوں تو میں اسی طرح مر جاؤں انشاءاللہ تو اللہ دیکھی جائے گی تو آپ جازت دیں گے تو سر پھر آپ بھی جہاں پیدا ہوئے میں آپ بھی اپنے آپ کو ایک دفعہ ریویو کر کے دیکھیں ایک بار جھوم کے کیا بھی دیں پھر نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا تحقیق لازمی کرنی میرے بھائی اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا